اینڈریو کارنگی لڑکپن میں سکارڈ لینڈ سے امریکہ آیا تھا اس نے ممولی کاموں سے اپنی عملی زندگی کا آگاز کیا اور اروج پر پہنچ کر امریکہ کا سب سے بڑا سٹیل کا تیار کندگان بن گیا ایک زمانے میں امریکہ کے 43 لکھ پتی افراد اس کے ملازم تھے آج کا دور میں 10 لاکھ بہت بری رقم ہوتی ہے لیکن 1920 کی دہائیقت سبر کرو تو اس زمانے میں یہ رقم کتنی بری ہوگی اور 43 لکھ پتی اینڈریو کارنگی کے ملازم تھے ایک بار کسی نے اینڈریو کارنگی سے پوچھا کہ وہ لوگوں سے کس طرح معاملہ کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا لوگوں سے معاملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے زمین سے سونا نکالنا آپ کو ایک ان سے سونا نکالنے کے لیے ٹنوں مٹی کھوڈنا پڑتی ہے تاہم مٹی کھوتے وقت آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ سونے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اینڈریو کارنگی کے مدرجہ بالا جملے میں ایک اہم سبق موجود ہے وہ سبق یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی شخص یا صورتحال میں بظاہر کوئی مصبت پہلو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا مصبت پہلو دوننے کے لیے ہمیں دیرو مٹی کھوڈنا پڑتی ہے آپ کس طرح توجہ دیتے ہیں سونا دوننے کی طرف یا مٹی کی طرف اگر آپ لوگوں اور چیزوں میں برائیاں دونیں گے تو آپ کو برائیاں ہی ملیں گی سوال یہ ہے ہم کیا ڈونڈ رہے ہیں سونا یا مٹی ایپ ڈونڈنے والے تو سورک میں بھی ایپ ڈونڈ نکلیں گے لوگوں کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ ڈونڈتے ہیں